بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے یہاں سے تُفرِّقُ الْأَحْبَابَ تُشَتِّتُ الْأَطْرَابَ یہاں تک ہمارا ترجمہ ہو چکا تھا اس سے پہلے تُفرِّقُ فرَّقَ يُفرِّقُ تَفْرِقًا باب تفعیل سے اس کے معنی ہے بکھیر دینا جدا کر دینا تُفرِّقُ یعنی دنیا دنیا بکھیر دیتی ہے جدا کر دیتی ہے فیحل ہے اس میں ہیہ زمیر فائل ہوئی کس کو جدا کر دیتی ہے الْأَحْبَابَ شیعری کی وجہ سے الْأَحْبَابَ لِکھا ہوا ہے ورنہ یہ علف نہیں ہے الْأَحْبَابَ حِبُّن کی جمع احباب دوست کو بولتا ہے دوستوں کو جدا کر دیتی ہے یہ دنیا ایسی چیز ہے یہ دنیا تُشَتِّتُ الْأَطْرَابَ شَتَّتَ یہ بھی باب تفعیل ہے شَتَّتَ يُشَتِّتُ تَشْتِتَ اس کے معنی بھی منتشر کر دینا الگ الگ کر دینا بکھیر دینا تو شَتِّتُ اس میں بھی جو فائل ہے وہ ہیہ زمیر ہے کہ وہ دنیا بکھیر دیتی ہے منتشر کر دیتی ہے الگ الگ کر دیتی ہے کس کو الگ الگ کر دیتی ہے آگے دیکھو مفعول لکھا ہوا ہے الْأَطْرَابَ لِکھا ہوا ہے تو شیئر کی وجہ سے یہ الْأَطْرَابَ بَعْدَ 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 مفعول ہوا تِرْبُن اس کا واحد آتا ہے اور یہ تِرْبُن کی جمع ہوئی اطراب اس کے معنی آتے ہیں جو ہم عمر ہوتا ہے سیم عمر کا جو ہماری ہوگا ہے یعنی بچپن کا دوست وغیرہ اس کو بھی بولتے ہیں تِرْبُن جمع اطراب یعنی اس دنیا کے حقیقت یہ ہے کہ وہ جو ہم جولی ہوتے ہیں ہم عمر ہوتے ہیں تَمَلُّ مَن لَازَمَا حَرْبُن واحد ہے جمع ایک اس کی حروب جنگ کے معنی میں آتا ہے حَرْبُن جمع حروب حَرْبُن یعنی الدنیا حَرْبُن کہ دنیا جو ہے وہ جنگ ہے کس کے لئے لِ اس شخص کے لئے مَن سَالَمَا مَن کے معنی جو سَالَمَا بَعْمِ مُفَاعَلَا ہو گیا تو بَعْمِ مُفَاعَلَا سے ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو اس کا مزارے اس کا مصدر آٹومیٹکلی پتا ہونا چاہیے کیوں آپ کو باوی مفاعلہ یاد ہونا چاہیے فَاعَلَا يُفَاعِلُ مُفَاعَلَةً ایسے ہوتا ہے تو اسی سَالَمَا يُسَالِمُ مُسَالَمَةً تو آٹومیٹکلی یاد ہونا چاہیے تو ابواب صرف اس لئے نہیں کہ آپ کو یاد کرا جاتے بلکہ اس جیسے اگر آپ کو دوسرا فعل دے دیا جائے تو آپ آٹومیٹکلی اس کا مزارے اس کا مصدر وغیرہ خود سے بنا لیں آپ کو بار بار ڈکشنی دیکھنے کی ضرورت نہ پڑھیں اس لئے آپ کو ابواب پڑھا جاتے ہیں اگر آپ کو ابواب اس طرح نہیں پڑھا جاتے ہیں یا آپ اس طرح نہیں پڑھتے ہیں یا آپ دھیان نہیں دیتے ہیں ابواب پر تو اس کے لئے ضروری کہ آپ باقیدہ ابواب کو صحیح توجہ سے اور صحیح دھیان سے پڑھیں اس کے لئے ہماری کلاس بھی آپ جوئن کر سکتے ہیں ہماری لائیو کلاسیں چلتی ہیں جس میں ہم گرامر پڑھاتے ہیں تو اس میں باقیدہ ابواب کو بہت اچھے سے پڑھا جاتا ہے تو آپ ہمارے نمبر پر کانٹیکٹ کر کے ہماری گرامر کی کلاس بھی لے سکتے ہیں جو کہ پیٹ کلاس ہوتی ہے ہماری یہ جنگ ہے اس شخص کے لئے کہ جو اس سے صلاح کرے صلاح کرنا ہاں اس دنیا سے جو صلاح کرے اس کے دونوں معنی آتے ہیں اکتا دینا یعنی یہ لازم بھی اور متعدد بھی ہے یہ دنیا اکتا دیتی ہے اس شخص کو جو لازم ملازمت جو اس کو لازم پکڑ لے جو اس دنیا کو پکڑ لے یہ دنیا کیا ہو جاتی ہے یہ دنیا اس سے اکتا جاتی ہے بلکہ ملے ملے اکتا جانا ہی کے معنی ہے یہ دنیا اکتا جاتی ہے اس شخص سے کہ جو اس کو کیا کرے اس کو لازم پکڑ لے ٹھیک ہے جو دنیا کے پیچھے بہت بھاگتا ہے تو دنیا اس سے اور دور بھاگتی ہے اور جو دنیا کو چھوڑتا ہے دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے پھر تملو من لازم آ یہ دنیا اس شخص سے اکتا جاتی ہے کہ جو اس کو لازم پکڑ لے مل لی ملو اکتا جانا تملو واحد مونس غائب کا سیغہ ہے عزیز ہا ذلیل کثیر ہا قلیل عزیز ہا اس دنیا کا جو شخص محبوب ہوتا ہے عزیز ہوتا ہے جو اس دنیا کو چاہتا ہے تو ذلیل وہ صحیح معنوں میں ذلیل ہوتا ہے کیونکہ دنیا کو یہی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ چاہیں اس کو چاہنے والا اصل وہ ذلیل ہے کثیر ہا قلیل اور اس دنیا کا بہت بھی تھوڑا ہے کثیر ہا اس دنیا کا جو بہت ہے اگر ہمیں یہ چاہے کہ بہت زیادہ کوئی چیز ملی تو قلیل وہ پھر بھی کم ہے اس دنیا کا بہت بھی کم ہے ہمیں پھر بھی کم دیکھتا ہے انسان کا پیٹ تھوڑا ہی بڑھتا ہے اس دنیا میں کسی کو کتنی ہی چیز مل جائے وہ پھر بھی کیا رہتی ہے کم رہتی ہے انسان کا پیٹ صرف اور صرف کیا بڑھتی ہے قبر کی مٹی بڑھے گی بس صرف اور صرف کثیر ہا قلیل اس کا بہت بھی تھوڑا ہے وصال کے معنی آتے ہیں تعلق وصال کا مزدر ہے وصال یسل وصلا جوڑنا کسی چیز کو آپ اس میں جوڑنا ٹھیک ہے وصال اسی سے ہے کہ تعلق ملنا وصال اس دنیا سے ملنا تعلق رکھنا یہ کیا ہے عناعن یہ بہت مشقت ہے مشقت کا کام ہے تھکن ہے یہ ایک طرح کی یہ تھکنی ہے صدودہا بلاؤ صدہ یا صدہ کا مزدر ہے صدودن اعراض کرنے کے معنی میں آتا ہے دور بھاگنا اعراض کرنا صدودہا اس دنیا سے اعراض کرنا یعنی اس کی طرف نہ دیکھنا اس سے اعراض کرنا بلاؤن یہ کیا ہے آزمائش ہے بلا بولتے ہیں آزمائش کے معنی میں یحظا بہل جو حالو وینعم الانزالو حضی یحظا کے معنی آتے ہیں لطف اندود ہونا یحظا بہا اس دنیا سے لطف اندود ہوتے ہیں کون الجو حالو یحظا کا فائل ہے الجو حالو پیش آ رہا ہے جاہلن کی جمع جو حالن جیسے کافرن کی جمع کفارن فاسقن کی جمع فساقن تاجرن کی جمع تجارن ایسی جاہلن کی جمع جو حالن کہ جاہل لوگ اس دنیا سے لطف اندود ہوتے ہیں وینعم الانزالو نزل نزلن کی جمع انزال کمین خصیص کمین لوگ ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں انزال نعم ینعم مزے کرنا لطف اندود ہونا سیم معنی میں ہے اور کمین لوگ بھی کیا ہوتے ہیں اس دنیا سے لطف اندود ہوتے ہیں اور یشقا بہال لبیب شقی یشقا کے معنی آتے ہیں محروم ہو جانا یشقا بہا اس دنیا سے محروم رہتا ہے یعنی اس دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا اس دنیا کے پیچھے نہیں پڑتا چکر میں نہیں پڑتا کون اللبیب لبیب ان کے معنی آتے ہیں عقل مند کے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں لبیب عقل مند تو یشقا بہال لبیب عقل مند شخص اس دنیا سے محروم رہتا ہے ویتعب الادیب ادیب ان کی جمع ادباؤ اس کے معنی آتے ہیں جو اچھے اخلاق کا حامل ہوتا ہے اس کے پاس اچھے اخلاق ہو شریف جو انسان ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ادیب مشقت میں پڑنا اور جو شریف آدمی ہوتا ہے اچھے اخلاق والا ہوتا ہے وہ بڑی مشقت میں پڑتا ہے اس دنیا میں تو عقل مند آدمی اس دنیا سے محروم رہتا ہے اور جو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے وہ بڑا تھکتا ہے اور مشقت میں رہتا ہے شریف آدمی وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا اور عقل مند آدمی وہ اس دنیا سے وہ اس دنیا سے لطف اندوز ہوئی نہیں سکتا اس کے سامنے آخرت ہوتی ہے وہ آخرت کے ہی مزے کرنا چاہتا ہے دنیا سے وہ لطف اندوز نہیں ہوتا دنیا سے لطف اندوز کون ہوتے ہیں جو کمیل لوگ ہوتے ہیں اور جاہل لوگ ہوتے ہیں تو یہ اب العطاہیہ کیا شاعر ہے اس شاعر نے اپنی سوچ بتائیے ہر آدمی جو شیئر کہتا ہے اپنی سوچ کے حساب سے کہتا ہے تو اس نے اپنی سوچ کے حساب سے اس دنیا کی حقیقت بتائی کہ اس دنیا کی حقیقت یہ ہے اور اس دنیا کے پیچھے کون کون جاتے ہیں اور کون کون نہیں جاتے یہ سبق مکمل ہوگیا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم یہ بارا سبق پڑھیں گے رسالت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی ویڈیو ماشیدنا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ